کو دو آزارہ کے میں نے ایک سو چون سال کا جو بیان دیا تھا وہ میں نے خوف میں دیا تھا کہ صحافی بننا ایک ذمہ داری کا نام ہے یہ ایسے نہیں کہ میں جائے دل میں جو آیا جس کے بارے میں آیا میں کہہ دوں سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ تک یہ کیا کسی نے بھی اس نقاہ کو اس فیصلے کو فاسق قرار نہیں دیا بلے تو لڑکی کا بیان آ گیا میں نے بتایا وہ شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی پھر سماجی طور پہ بھی اور پھر میڈیکل طور پہ بھی اب یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ لڑکی بالک تھی وہ کوئی کم اقل نہیں تھی اس کی سمجھ پوچھ تھی اس کو کسی نے راگب نہیں کیا کوئی لڑکی ہو اس کی نکاہ ہو گیا اور تین ماہ بعد چار ماہ بعد اس کو واپس بھیج دیں اس کے والدین کے بعد تو اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا کیا وہ فیملی اس کو قبول کرے گی کیا وہ معاشرہ یا سماج اس کو قبول کرے گا نہیں کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڈے ناظرین آج ایک بار پھر دعا زہرہ کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ اور بیس سال سے جو کورٹ ریپورٹنگ کر رہے ہیں عباد الحق سا موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ دعا زہرہ کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی عباد صاحب آپ پہلے سب سے اپنا طرف کروا دیں یہ مجھے تیس برس ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں اور اس میں سے ایک بڑا عرصہ بیس سال میں نے کوٹ رپورٹنگ کی ہے میں مختلف عالمی داروں کے ساتھ جیسے بی بی سی ہے انڈیپینڈنٹ ہے ان سے آج بھی ان کے لیے جو فری لانس کے طور پر کام کرتا ہوں فری لانسر کے طور پر کام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جین کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اچھا عباد صاحب آپ دعا زہرہ کیس کو کس طرح دیکھتے ہیں جی دعا زارہ کیس بھی ایک معمول کا کیس ہے اس طرح کے کیسز لاہور ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں اور دیگر ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں یہ کوئی غیر معمولی کیس نہیں ہے اور دالت جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو لڑکی ہے اس کے کسی خوف میں تو نہیں ہے کسی ڈر میں تو نہیں ہے اور اس کے بعد اس کا بیان دیکھتی ہے اور اس بیان کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں بلکہ ایک کا دکھای کیس ہوگا جہاں لڑکی نے بھی یہ کہا ہو کہ میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اس کے علاوہ کوئی ایسا کیس نظر نہیں آتا جہاں عدالت یہ کہے کہ اس لڑکی کے بیان کی روشنی میں اسے شوہر کے ساتھ نہ بھیجا جائے تو دوازارہ کا کیس بھی اتنی کر کیسز کی طرح اسی طرح کا ہے جہاں ایک لڑکی جو ہے اس نے یہ عدالت میں بیان دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے وہ آقل اور باقل ہے اور شریع لحاظ سے بھی اور قرونی پاسداری کرتے ہوئے عدالتی فیصلے بھی ہیں جس کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا گیا یہ کیس تو اب عمومی طور پر جو ہے ایک عام سا کیس ہے یہ کوئی خاص کیس نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ تک یہ کیا کسی نے بھی اس نقاہ کو اس فیصلے کو فاسق قرار نہیں دیا اس وجہ سے اب جو عدالتوں کا فیصلہ اس کا احترام کرنا اس کی پاسداری کرنا سب پر واجب ہے صرف کسی ایک فریق میں نہیں سب کو اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا عباس صاحب ایک سو چون سٹھ کے بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مجیسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دیا جاتا ہے وہ چیز کا تائین کرتے ہیں کہ جو میرے سامنے بیان دے رہے ہیں کیا وہ کسی خوف میں تو نہیں ہے کسی ڈر میں نہیں ہے کسی ڈورس میں تو نہیں ہے کسی پریشن میں یا کسی کیسے انزاز میں ہونے کی ویسے بیان نہیں دے رہے ہیں مجیسٹریٹ ایسے ہی ایک بیان ریکارٹ نہیں کرتا وہ عدالتی کاروائی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور عدالت کے بعد اس چیز کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے اگر فرض کیا کل کو دو آزارہ کہ میں نے ایک سو چون سٹھ کا جو بیان دیا تھا وہ میں نے خوف میں دیا تھا تو پھر ایسے نہیں کہ وہ بیان جو ہے وہ انویلیڈ ہو جائے گا یا کل عدم قرار دے دی جائے گا اس کی تحقیقات ہوں گی تحقیق ہوگی عدالتی روح سے اور اس میں وہ مجیسٹریٹ کو بھی طلب کیا جائے گا کہ آپ نے یہ بیان ریکارٹ کیا اس وقت اس لڑکی کی کیا کفیت تھی کیا یہ دواؤ میں تھی تو وہ بھی بتائیں گے ایک سو چون سٹھ کا بیان جو ہے ریبرٹل تو اس کا ہو سکتا ہے نہیں کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوتا اور عدالت پہلے اس چیز کا تعین کرتی ہے اتمنان کرتی ہے تسلی کرتی ہے کہ جو بیان دیا گیا ہے کہ اب وہ بیان کسی خوف میں تو نہیں ہے اس کے بعد عدالت دیا کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ بیان پھر جو ہے وہ ایک دستویز بن جاتی قانونی ریکارڈ کی ایک سو چون سٹھ کے بیان کے بعد اغواہ کا الزام ختم ہو جاتا ہے جی بلکل ایک حد تک وہ ختم ہو جاتا ہے جو مقدمہ درج کر آیا گیا ہوتا ہے اس کی وہ جو ہے ایک حصیت نہیں رہتی جب تک لڑکی کا بیان نہیں آتا ویسے بھی لڑکی نے آ کے جب یہ کہہ دیا مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا اور اس کے اغواہ کا مقدمہ درج کر آیا تو اس کی ایک حصیت جو ہوتی ہے قانونی طور پر مشکوک ہو جاتی ہے اسے ہم یہ نہیں کہتے کہ اغواہ ہی ہوا ہے پھر اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا بیان آ گیا عدالت نے کہہ دیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے بھی اس معاملے پر اپنی رائے دی تو اب تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اغواہ کیا کیا تھا وہ لڑکی نے اپنی مرضی سے ایک شرعی اپنا حق جو ہے اس کو ادا کیا قانونی طور پر وہ عدالت نے اس کی فیصلہ دیا تو اس لیے یہ معمولی کیس ہے کوئی غیر معمولی کیس نہیں ہے ہائی کورٹ میں سیکڑوں بی سیوں کیسی اس رہے ہیں ایک ہفتے میں کئی کیسیز ہوتی ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ اگر ان کی تعداد نکالیں تو اس لیے بہت سے کیسز آپ کو مل جائیں گے جہاں پر لڑکیوں کو ان کی بیان کی روشنی میں عدالت نے بھیجا عدالت تائین کو خود بھی کرتی ہے یہ لڑکی ہے کسی دباؤں میں تو نہیں ہے یہ لڑکی کیا بہت چھوٹی عمر کی تو نہیں ہے کہ اسے راگب کیا ہو اور راگب کر کے یہ نکاح کیا ہو یہ عدالت یہ دیکھتی ہے عدالت نے جب فیصلہ دینا ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق بھی دیتی ہے وہ سماج کو بھی دیکھتی ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ دیتی ہے اس طرح یہ نہیں کہ سماج کو دیکھ لے گی اس طرح یہ نہیں کہ اگر فرض کریں اس طرح کوئی لڑکی ہو اس کی نکاح ہو گیا اور تین ماہ بعد چار ماہ بعد اس کو واپس بھیج دیں اس کے والدین کے بعد تو اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا کیا وہ فیملی اس کو قبول کرے گی کیا وہ معاشرہ یا سماج اس کو قبول کرے گا نہیں کرے گا اس لیے والدین جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عدالتی فیصلوں پر جو ہے اس کی پاسداری کریں اس کو مانیں اس کو تسلیم کریں کیونکہ عدالتی فیصلے کوئی ایسے نہیں دانش کے اوپر ہوتے ہیں ایک متعملی کے اوپر ہوتے ہیں اس کے بعد وہ قانون کے مطابق کو معاشرے کو دیکھتے ہوئے دیئے جاتا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہوا میں فیصلہ دیئے ہوا میں عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے تو یہ والدین کی ذمہ در ہاں والدین نے کر سکتا ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہو یا خوف ہو یا اندیشہ ہو کہ ان کی بیٹی کا مستقبل جو ہے وہ کہیں سے متاثر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ قانونی جنگ لڑھ سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ان کو یہ تحفظ دیا ہے لاہور ہائی کورڈ میں ایک جسٹس آقل مرزا تھے ان کے سامنے ایک کیس آیا جس میں لڑکی نے اپنی مرضی شادی کر لی تو انہوں نے اس لڑکی کے مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے وہ لڑکا چاہے بھی تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ شرط ہے اس کو پوری کرنے تو لڑکی کو تحفظ مل گیا تو اس لڑکی نے اپنی اس کے طرح اور یہ ایک فائد نہیں ہے یہ بڑے کیسز آئیں یہاں پہ ہم نے بہت کیسز کو ریپورٹ کیا جس میں یہی ہوا کہ لڑکی کو اس کے بیاند کی روشنی پر اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی گئی عباس صاحب آپ بیس سال سے کوٹ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور عدالت میں آپ ریپورٹنگ کے دران خود موجود ہوتے ہیں تو اب پہلے ایک میڈگل ریپورٹ آئی جس میں ایج سولہ سے سترہ سال بتائی گئی اب ایک میڈگل ریپورٹ ہے جس میں تین ایج کا ذکر کیا گیا ہے چودہ سے پندرہ سال پندرہ سے سولہ سال اور سولہ سے سترہ سال جو سولہ سے سترہ سال ہے وہ ہڈیوں کی ایج بتائی گئی ہے آپ اس میڈگل کو اور پہلے میڈگل کو کس طرح دیکھتے ہیں دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کی ڈیریکشن پہ اگر میڈگل ہوگا تو جو عداریں ہیں وہ اس میں کوئی ڈنڈی مار سکتے ہیں عدالتی ہے کامات کی پاسداری کرنا تمام عداروں کی ذمہ داری ہے ان کے فرض میں شامل ہے اور عدالت کے سامنے کوئی اگر عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا یا غلط ریپورٹ دے گا تو وہ توہین عدالت کا مرتقب ہوگا تو کوئی عدارہ کسی طرح بھی یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا کسی بھی کاروائی پہ اسے اس چیز کا سوال کا جواب دینا ہے اگر وہ یہ کہے کہ یہ ہم نے ریپورٹ اس طرح منا لی یا اس میں کوئی ساز باز کر لیں تو وہ عدالت میں اس پہ لکھا جائے گا اور عدالت کے خلاف الگ سے توہین عدالت کی کاروائی کرے گی کہ آپ نے عدالت کو دھوکہ کیوں دینے کی کوشش کی آپ نے توہین عدالت کے مرتقب ہوئے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اور عدالت جو حکم دے گی اس پر وہ اسی طرح کی ریپورٹ آئے گی جو بلکل سو فیصد نہ ہو نائنٹی نائن نائنٹی ایک پرسن بلکل ٹھیک ہوگی کیونکہ سب کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے خلاف غلط بیانی کرنے پر تو ہی عدالت کی کاروائی نہ شروع ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی ریپورٹ جو ہائی کورٹ کی ڈیریکشن پہ ہوئی تھی وہ ٹھیک ہے ہائی کورٹ کی حکم پہ جو تحقیقات ہوں گی جو ریپورٹ آئے گی تو وہ ریپورٹ ٹھیک ہوگی اور کورٹ اس ریپورٹ کو جب تسلیم کر لے گی تو اس کے بعد اس کی ایک قانونی حصیت ہو جائے گی اگر ریپورٹ کو عدالت تسلیم نہیں کرتی ہو کئی دہا ہوتا ہے اس طرح کے معاملے میں نہیں کئی اور میں کہ عدالت نے ایک ریپورٹ مانگی اور عدالت اسے اتمنان نہیں اس پہ ظاہر کرتی غیر تسلی بخش قرار دیدتی ہے تو صورت میں دوبارہ ریپورٹ مانگی جاتی ہے اور عدالت اس چیز پہ سختی سے اپنے نرازگی کا اظہار کرتی ہے کہ یہ کیا کیا گیا عدالتی حکامات پر عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں اگر ایک ریپورٹ ہے کسی بھی کیس میں اس کیس سے ہم ہٹھ کے بھی بات کریں عدالت کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور عدالت کے سامنے وکیل بھی ہوتی ہیں جائے سب خود بھی اس چیز کا تائین کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے متعین کرنا ہوتا ہے جو چیز ان کے سامنے آئی ہے وہ صحیح اور درست طریقے سے بنی اگر نہیں بنی تو عدالت اس پر کاروائی کر سکتی ہے پہلے ریپورٹ آئی سولہ سے سترہ سال اب ریپورٹ آئی جس میں تین پوائنٹ ہیں چودہ سے پندرہ پندرہ سے سولہ اور سولہ سے سترہ سال اور سولہ سے سترہ سال ہڈیوں کی ایج کے حوالے سے بتایا گیا اس ریپورٹ میں اور قانون میں اور لڑکی کے بیانات کے حوالے سے آپ کوٹ ریپورٹنگ کے تجربے کے مطابق کیا کہتے ہیں دیکھیں جس ہم نے بہلے تو لڑکی کا بیان آ گیا میں نے بتایا ہے وہ شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی پھر سماجی طور پہ بھی اور پھر میڈیکل طور پہ بھی اب یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ لڑکی بالک تھی وہ کوئی کم اقل نہیں تھی اس کی سمجھ پوچھ تھی اس کو کسی نے راگب نہیں کی یا اپنی طرف متوجہ نہیں کیا یا اس کو اقسایا نہیں گیا انہیں ایک مذہبی فریضہ ادا کیا ہے اور اس کا ایک جگہ پر نہیں اس سے پہلے ایک سو چونسٹر کا بھی بیان ہوا ان جائے سے ہم نے بھی کچھ سوالات کیے ہوں گے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا ہوگا ذہن میں آئی ہوگی یہ ایسے نہیں ہو گیا تو اس لیے جو سپریم کورٹ کی بھی فائنڈنگ آئی ہے اس کے پہلے جو ہائی کورٹ کی فائنڈنگ آئی ہے اس کو بھی سامنے رہنا چاہیے اب اس بات کو جتنا کھینچا جائے گا جتنا کھینچا جائے گا اس میں ٹائم گزرتا جائے گا ان کا نکاح تو ویلڈ قرار دے دیا گیا تو اب اس ایک چیز کو جس کو ویلڈ قرار دے دیا گیا ہے اس کو اب کس طرح آپ کہیں گے فاسق قرار دے دیا جائے اس کے ری پرکرشنز اس کا ردی عمل کیا آئے گا اس کا اثرات کیا ہوں گے معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے اس فیملی پہ کیا ہوں گے اس لڑکی پہ کیا ہوں گے اور پھر اس لڑکے کے ساتھ کیا قانونی طور پر کاروائی ہوگی یہ اتنی ایک پچید کی پیدا ہو جائے گی جن سے سجھ جانا مشکل ہو جائے گا خود اس بچی کی والدین کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اس لیے اس وقت ہم نے بہترین بات ہی ہے کہ وہ اس چیز کو کریں کہ ایک تو عدالتی فیصلے کی پاسداری کریں قانونی کا چارہ جوئی کرنا ہر ایک کا فرض ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے لیکن یہاں پر اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی جائے بجائے کہ ایسا فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے جس کے منفی اثرات جو ہیں معاشر بھی پڑھیں ان کی بچی بھی پڑھیں ان کی اپنی فیملی بھی پڑھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا لڑکی اپنے شہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ابھی تک لائر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک یہی بیان سامنے آیا اب اس سیچوشن میں میڈیگل دوبارہ ہوا جس میں کہا یہ جا رہا ہے جی لڑکی کی ایج کم آئی جبکہ اسی میڈیگل میں سولہ سے سترہ سال بھی لکھا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی سٹیٹمنٹ اور میڈیگل کو اور پیرنٹس کی جو بات ہے کیا حیثیت ہے دیکھیں جی لڑکی کے بیان کو تو انہوں نے خود لڑکی نے بیان دے کہ اس بات کو جھٹلا دیا اس اسلام کو غلث ثابت کر دیا رت کر دیا کہ اسے اغوا کیا گیا اور مختلف عدالتوں میں جیسے وہ پیش ہوتی رہی مختلف عدالتوں نے فیصلے دیئے اب والدین کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے سمجھیں اور پاسداری کریں اور ٹیکنیکل پوائنٹس کی اوپر جو ہے کسی چیز کی اوپر عدالتوں میں نہ جائے جائے اب انہیں یہ دہنا چاہیے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی اس شادی کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے لڑکی کو کیسے مزید پحفظ دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار سکے نہ کہ اس کے لیے ایسا کیا ہوگا وہ لڑکی جب واپس آ جائے گی فرض کیا فرض کیا فرض کیا وہ اسی سٹیج پر وہ واپس آ جاتی ہے سبھی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کیا اس کے والدین نے کبھی سوچا نہیں سوچا یہ زد کی بات نہیں ہے یہ قانون کی بات ہے یہ سماجی روایات کی بات ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے تھا اور یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس بچی نے اتنا بڑا جب قدم اٹھایا تو اس کے والدین اس کو کیا کر رہے تھے وہ کس وجہ سے کس رد عمل کے وجہ سے وہ یہاں تک اتنا بڑا اس نے قدم لیا میں یہ نہیں کہتا سب بچیوں کو یہ کرنا چاہیے بلکہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے اور بچوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ایک باہمی بات چیت کر کے اپنا مسئلہ سامنے رکھنا چاہیے اور دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنیں اب یہاں پہ بھی بات کو سننے کی بات ہے کہ والدین کچھ سنیں لڑکیوں کو سنیں اب آپس میں انہیں کٹھے ہونا چاہیے قانون میں کیا کریں گے ہر دفعہ جائیں گے ایک عدالت سے دوسرے عدالت جائیں گے اس سے کیا ہوگا جب ایک لڑکی برملہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو شخص ہے یا یہ لڑکا ہے یہ میں شوہر ہیں تو اس کو ہم کیسے رت کر دیں یہ بتائیے گا کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے چونکہ آپ بیس سال سے کوٹ ریپورٹنگ میں رہے ہیں کوئی اگزیمپل سامنے آئی جس میں لڑکی کہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے اور عدالت اس کو اپنے والدین کے ساتھ بھیج دے نہیں جی ایسا ممکن نہیں ہے یہاں پہ روزانہ کیس آتے ہیں بڑے کیس کور کی ہم نے اس میں حملے بھی ہوئے بلکہ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کمرہ عدالت سے باہر نکلی تو اس فیملی نے اس کو منانے کی کوشش کی اس پہ حملہ کیا ایک وہاں پہ تلخی ہوئی ایک مارک اٹھائی کی صورت کے حال ہوئی تو اس میں جو سکیلٹی ہوتی ہے وہ اس کو باہفاظت ہائی کورٹ سے باہر نکال دیتی ہے یا عدالت یہ بھی حکم دے دیتی ہے کہ اس لڑکی کو اس کی منزل تک دونوں میاں بیوی کو ان کی منزل تک بہفاظت پہچا دیا جائے تو یہ اس طرح کہا ہے یہ تو نہیں ہوتا ہاں میں یہ بات تو ہے کہ جہاں لڑکی یہ کہے کہ میں چھوٹی بھی ہوں اور میں سماجی طور پر ایک کیس یہاں پہ آیا تھا کہ ایک شخص نے تین لڑکیوں سے شادی ہیں گی ان کی عمریں چھوٹی تھی اور وہ اپاہج آدمی تھا تو جس پہ عدالت نے اجاز نسحار ہوتے تھے یہ نائنٹی ٹو یا نائنٹی تھری کی بات ہے تو وہ انہوں نے فیصلہ کسی اور بنیاد پر دیا تھا وہ اس طرح نہیں دیا تھا اس میں لیکن جب لڑکیاں یہ کہیں کہ میں بڑی ہوں میں بالک ہوں میں اپنی مرزی سے میں نے شادی کیا مجھے غوا نہیں کیا گیا تو اس وقت صورتحال مختلف ہوتی ہے لیکن عدالت کوئی بھی فیصلہ دیتے ہوئے ان تمام صورتحال کا جہزہ لیتی ہے تمام نقاط اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کتنی ہے لڑکی اثر میں تو نہیں کسی کے یا لڑکی جو ہے اس کو خوف زدہ کر کے تو نہیں فیصلہ کیا گیا یہ ساری چیزیں عدالت دیکھتے ہیں عدالت بھی جو میں نے کہا کوئی ہوا میں فیصلہ نہیں ہو جاتا عدالت اپنا فیصلہ جو ہے قانون کے ساتھ اور جو روایات ہوتی ہیں اور جو اسلامی ہمارا ایک شرعی ہے اس کے دائرے میں رہ کے وہ فیصلہ کرتی وہ ایسے فیصلے نہیں کرتی اس سے لڑکی کو بھی نقصان ہو والدین کو بھی نقصان ہو ہاں کوئی کسی ہر غوا کیا اور ایک سو چون سر کا بیان بھی ایک سو چون سر کا بیان بہت ایک خاص بیان ہوتا ہے ان کا تحفل ہو جاتا ہے کہ قانونی راستہ بھی ہو جاتا ہے نکان نامہ بھی ہو جاتا ہے جس کو چیلنج کرنا کم ہو اس کے لیے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا طریقہ کار ہے جس کے تحت اور سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ دیا اس سے پہلے میں نے آپ کو دعا سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ایون لاہور ہائی کورٹ میں بھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی نقل پیش کی کی کیونکہ عدالت نے وہ احکامات طلب کیے تھے تو اس کے بعد انہوں نے پٹا دی انہوں نے کہا جہاں یہ جانا چاہتے ہیں جائیں عباس صاحب میں نے اور آپ نے ایک ٹائم میں کٹھے کورٹ ریپورٹنگ کی ہے میں نے کوئی پانچ سال تک کورٹ ریپورٹنگ کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کورٹ ریپورٹر تھا یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جیسے ہم کورٹ ریپورٹنگ کرتے تھے آپ بھی اس ٹیم میں آگے شامل ہوئے اور آپ نے ہمارے ساتھ ان برامدوں میں ان دالتوں میں اور اس بار روم میں بیٹھ کے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں دالتی کاروائیوں کو دیکھا ان فائلز کو پڑھا جو وہاں پر پٹیشنز آتی تھی اور پھر ان کے اوپر جو احکامات ہوتا ہے تو ان کو پڑھا اس وقت یہ نہیں تھا کہ ایک لائن پر چل گئی تو دو ٹکر کے بعد آپ کی حبر ملن گئے نہیں نہیں آپ کو جب تک فائل پوری پڑھتے نہیں تھے جب تک آرڈر کو پڑھتے نہیں تھے کیونکہ جنرلسٹ کو آج بھی ویسے وہ چیز کا سامنا اس وقت بہت سختی سے تھا کہ کہیں وہ چیز غلط تو نہیں رپورٹ ہو گئی اچھا عباس صاحب جب ہم اور آپ کوٹ رپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں بڑا احساس ہوتا تھا کہ کہیں پہ ہمارے سے کنٹیمٹ آف کوٹ نہ ہو جائے ہم چونکہ اخوارات سے منسلک تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ایک بھی لفظ ایسا نہ جائے جس سے عدالت کی نرازگی ہو اور عدالت یہ سمجھے کہ ہم نے کنٹیمٹ آف کوٹ کی ہے اور آج کل ان سپریم کوٹ کا فیصلہ آ گیا تو اس ٹائم تو اس طرح کی رپورٹنگ تھی جب میں اور آپ کرتے تھے کہ کنٹیمٹ آف کوٹ کہیں پہ بھی ہماری خبر میں نظر نہ آئے تو اب آپ سمجھتے ہیں نہیں کہ کھلے عام کنٹیمٹ آف کوٹ ہو رہی ہے دیکھیں یہ احساس کرنا چاہیے غلط خبر دینا توہین عدالت تو ہے عدالتی کاروائی کی غلط خبر دینا توہین عدالت تو ہے دیکن میں سمجھتا ہوں یہ صحفی کی اپنی توہین بھی ہے آپ نے فرمایا کہ جنرلسٹ کی ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے جنرلسٹ کی ایک ساکھ ہوتی ہے جس کو وہ خراب نہیں کرنا چاہتا ایک جنرلسٹ کی تو یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ حقائق سے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے تو جو لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے صحافی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو میڈیا پرسن کہتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں دیکھیں میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ صحافی بننا ایک ذمہ داری کا نام ہے یہ ایسے نہیں کہ میں جائے دل میں جو آیا جس کے بارے میں آیا ہے میں کہہ دوں اس میں ایک چیز کا میں فقدان سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں انہیں صحافتی دار کو فالو کرنا ہے اس کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ وہ تربیت حاصل کریں اگر وہ کسی جگہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو وہ کسی ذمہ دار صحافی سے اس بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی اعتماد کو بھی برقرار رکھ سکیں ان کی خبر کی صداقت بھی رہے وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہو لیکن جھوٹ زیادہ دین نہیں چلتا جی شکریہ عباد الحق صاحب جی ناظرین آپ نے سینئر جنرلسٹ اور بیس سال سے کوٹ ریپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی کی گفتگو سنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا قانون کی اس طرف ہے اور لڑکی کے بیان کی کیا ہمیت ہے اور صحافتی اصول کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان میم حمد عاصف کو جازت دیدئے اللہ نگے بان